میرے حضور صورت میں بھی بے مثال میرے حضور صورت میں بھی بے مثال ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ صورت کسی کے حصے میں آئی ہے میرے حضور کتنے خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا میں اور آپ تو چودہ سو سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں جن لوگوں نے صبح و شام میرے حضور کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے دیکھا ہوا حضور کو لیکن فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کہو نہ کہ محبوب کے حسن کا نقشہ کھینچو فرماتے ہیں ما اتک تو میری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرتا ہوں تو کہا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں پوچھا گیا وہ طریقہ کون سا تھا جو آپ کو آ گیا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں محبوب کو دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی بھی اوٹ سے دیکھا کرتا کیوں خوف من ذہابی بساری فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلموں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے یہ کون کہہ رہا ہے بھئی حضرت حسان بن ثابت اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے شاعر ہیں اور شاعر کو جس اپنے فن پہ سب سے زیادہ ناز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے گھر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اللہ نے وہ حسن اطاع کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا ہوش رہے ہیں